امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا ہی بہترین واقعہ واقعہ یہ ہے کہ امام مالک بہت بڑے بڑے مشہور امام ایک مرتبہ کئی لوگ آئے آپ کے پاس اور آپ سے چالیس سوالات کیے اور بعض لوگوں نے کئی چالیس سے بھی زیادہ لکھا ہے بہرحال چالیس سوالات کیے کہ اتنے بڑے امام ہیں ہمیں اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا اور سے سنیں وہ لوگ جو خاص طور سے دعوت کی فیلڈ سے تبلیغ کی فیلڈ سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں چالیس سوالات کیے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے چھتیس سوال تھرٹی سکس قویسچن کے جواب دیئے لا آدری مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا مجھے سوال کا جواب نہیں معلوم چار سوالوں کا جواب دیا جو بھی سوالات تھے یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی جو پوچھنے والے تھے چلے گئے امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کا آخری وقت آیا آخری لمحات آئے تو رونے لگے غمگین ہو گئے پریشان ہو گئے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ نے اتنی اچھی زندگی گزارے اتنے بڑے امام مسجد نبیوں میں بیٹھ کر آپ درس دے رہتے اللہ انشاءاللہ یقیناً آپ سے وہ خوش ہوگا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں اس بات پر غمگین نہیں ہوں میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہو رہا ہوں بلکہ مجھے غم اس بات کا لاہق ہے مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس سوال لے کر چالیس سوالات انہوں نے پوچھے تھے چھتیس کے بارے میں تھرٹی سکس کے بارے میں مجھے تو پکا یقین ہے کہ میں نے صحیح جواب دیا میں نے کہہ دیا تھا مجھے نہیں معلوم لا دری لا دری لا دری لا علم لا علم مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا تھرٹی سکس کے بارے میں میں شعور ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ جوابات صحیح تھے لیکن چار کے جوابات میں نے دیئے تھے اب در اس بات سے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چاروں جوابات میں سے کوئی جواب غلط رہا ہو اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے مالک تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ تم اس سوال کا جواب دے دو جبکہ تمہیں صحیح طریقے سے اس کا علم نہیں تھا یا اتمنان نہیں تھا یہ جواب تم نے دیا تو کیسے دیا میں ڈر رہا ہوں اور اسی ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے یہ کس کا حال ہے امام مالک رحمہ اللہ کا جن کو ایک دنیا سلام کرتی ہے جن کے لئے آج ہم دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں جن کا نام آتے ہی ہم عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی پکڑ سے اس ذمہ داری کے ڈر سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کوئی ڈاؤٹ رہا ہوگا کوئی شک رہا ہوگا مکمل جانکاری نہیں رہی ہوگی ہنڈرٹ پرسنٹ شور نہیں رہی ہوں گے اس لئے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم نوجوانوں دعوت کی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگوں عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو امام مشتہید محدث فقیح اور چھتیس کے جواب میں کہتا لا عدری لا عالم مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں